آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ذہنی مریض ہیں یا ویک ہیں منٹلی فیزیکلی ان کے داکھر محسن صاحب اسلام علیکم ہم جو نہیں علاج نہیں کرتے مطلب میں علاج والا نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو اس میٹا فیزیکل ورلڈ کو سمجھتے ہیں جو اسپیچولیٹی کو سمجھتے ہیں وہ اگر اپنے مائنڈ کی کیپیبیلیٹی کو بڑھا لیں اس حد تک بڑھا لیں کہ ان کی برین ویوز جو ہے وہ سٹرونگ اناف ہو جائیں کہ وہ سیگنلز اپنے ایمیٹ کر سکے اپنے برین سے تو وہ جو سیگنلز ہیں جب وہ اپنے محلے میں بیٹھ کے مصادر پر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں آپ پرڈوس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور آپ وہاں بیٹھ کے اس پرابر طریقے سے میٹیشن کو کر سکیں تو وہ جو پرڈوس میں جھگڑا کر رہے ہیں یہ جو ہے نا ہیومن برین جو ہے اس کی کیپیبیلیٹی موجود ہے جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ ورلڈ میں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ آلیڈی ایڈاپٹ ہو چکی ہیں تو آپ اگر جو ہے اس لیول پہ میٹیشنز کرتے ہیں کچھ ہے میٹیشنز جو کہ اسی لیے ڈیزائن کی گئی ہیں ورلڈ میں پچھلے کئی سالوں سے اس پہ ریسرچ ہوتے رہی ہیں فورٹی یونیورسٹیز نے اس کو کوہیرنس کو جو ہے چیک کیا میرے پاس اکوپمنٹس ہیں جس سے ہم کسی کے برین کو امیڈیٹلی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کہاں پر ہوتا ہے یہ آپ بعد میں ان سے بات کر لیجے گا موسیم صاحب آپ کو نمبر دے دیں گے if you want to get in touch with ڈاکٹر آلم اور ہوپفولی اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے جو آپ ڈسکاس کرنا چاہتے ہیں آپ بات کر لیجے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جنہاں شکریہ جنہاں بات بات جی تو آپ نے جیپین کی بات کی جیپین جتنا ہم لوگوں کا آئیڈیا ہے کہ it's a very tranquil society لیکن it's also a very disciplined society اور بلکہ پچھلے دنوں اتنی violence کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے لیکن اتنی competitiveness ہے work wise social pressure wise school کے بچوں میں ہے کہ their suicide rate is very high highest ever بالکل جی تو اس طرح کی چیز میں then you know especially ان کا تو کلچر پیچھے سے جیسے چائنا کا ہے کہ آپ zen کی form of living کو follow کرتے ہیں آپ you know tranquility اور یہ meditation especially like انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی 103 سال کی عورت ہے and she looked about 70 because she's been practicing meditation and everything. ان میں اگر یہ تو inborn چیز. I mean inborn تو میں نہیں کہوں گے it's part of their culture. ہم میں تو اب آیا ہے کہ پانی کی triangular feeling ہوتی ہے یا placement of furniture اس طرح رکھیں تو آپ کے گھر میں harmony آتی ہے. How come it is still psychologically وہ لوگ اس طرح ہم ہمارے اپنے problems ہیں. ان کے اپنے problems ہیں. کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ رہیں تو problems کے ساتھ ہی رہیں گے. there is no escape. So people who have such zen feelings who meditate who are buddhist also. وہ بھی at a time پہ آکے commit suicide پہ committing suicide becomes their last option. So how does it work then? میں بتاتا ہوں وہاں پہ جو ہے جو آپ competition کی بات کر رہی ہیں یہ ایک طبقہ ہے جو ورلڈ وار کی بات پیدا ہوا. جی ٹھیک ہے جب ورلڈ وار ڈو ہوئی اور اس کے بعد جب وہ اس سے پہلے تو ہارا کیری کر لیتے تھے. نہیں ہارا کیری تو وہ تو honor system تھا. وہ الگ چیز تھی. وہ تو honor is a big thing for them. ہاں وہ ایک الگ چیز تھی. اس میں frustration کی وجہ سے نہیں تھی. وہ تو ہار اور جیت کی وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کرنے. وہ ایک الگ issue ہے. self suicide. لیکن اس وقت جو آپ نے جو بات کی competition that is very important. کیونکہ ورلڈ میں دو جگہ Switzerland one of the best country of world. لیکن وہاں suicide rate second ہے. جی بالکل. اچھا پتا ہے کیا اس کی وجہ لحاظ ہے. اوکے. ہمارے ہاں اردو میں اس کی انگلش نہیں ہے exact. لحاظ. لحاظ میں یہ کہ وہ آپ جو ہے نا جو آپ سب اگر آپ کو interrupt کروں تاکہ بات بات میں نہ کٹے. ہم continue رکھیں بات کو چھوٹی سی break لیتے کہ ہی نہیں جائے گا. we'll be right back. welcome back ناظرین بہت interesting سی conversation ہو رہی ہے تو راک صاحب سے میں نے جانے سے پہلے ایک سوال کیا تھا. جی راک صاحب. جی تو آپ میں آپ کہتا ہے کہ وہاں پہ لحاظ ایک ہے جس کی ویسے اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو feelings ہوتی ہیں وہ اندر ہی رکھ لیتے ہیں. ہاں بہتک آپ بولیں گے تو دوسرا hurt ہو جائے گا. دوسرا hurt ہو جائے گا. دوسرا hurt ہو جائے گا. تو یہ culture جو ہے نا جو جو country بہت advance ہو جائے ہیں ان کے دو سو سال کا culture ہے بہت isolated رہے ہیں تو اس لحاظ کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی بات بول نہیں سکتے تو سوسائٹ جو ہے اس کی وجہ ایک دوسری کی تکلیف نہیں ہے بلکہ وہ اپنی تکلیف بیان نہیں کرتے اور وہ معاشرہ ایسا ہے کہ وہ بیان کرنا جرم ہے kind of. ہاں اسپیشلی ان میں پیرنس یا بیوی کا ایک بہت fixed roles ہیں. رول ہیں تو وہ اس میں جو نا بتا بول نہیں سکتے اب نیچے کا آدمی ہے اوپر جاگے بڑے آر اکسر کو. ہوتا ہے وہاں بھی پیئے ہیں وہاں بھی پیئے ہیں. یورپ میں تو people are so move part and blood. ہاں لیکن سویس سویزلینڈ کی جو خودکشی کریٹر وہ بھی یہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو عام طور پر شہروں میں نہیں ہوتا وہاں گاؤں اگر ہے کہ جو جگہ ہے نا انہیں کہ گاؤں کا تو وہاں تو خیر گاؤں آمائی طرح نہیں ہیں. ہاں وہ لوگ جو ہیں نا یہ اس اس میں جاتے ہیں لیکن اس میں آپ کو میں یہ آئیٹ کروں کہ جیپنیز میں ایک ریسرچ بہت سی اس میں ایک ریسرچ جو ابھی ہوئی ہے وہ ڈاکٹر مسارو اموتو ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور ورل میں میں واحد مسلم ہوں جس نے اس پروجیکٹ پر کام کیا اس پروجیکٹ میں ہم نے اس لف کی اوپر کیا تھا کام اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پانی ہے یہ پانی جو ہے ہر قسم کی انفارمیشن ریٹین کرتی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اس میں جو لیکویڈ ہے یہ لیکویڈ کو اگر میں یہاں پہ کوئی گالی دوں یا کوئی برا الفاظ کہوں گا یہ íreکار کر لیتا ہے ہوتا ہے کہ یہ rekار کر لیتا ہے اور اس کو اگر ہم تین گھنٹے کے بعد برف بنائیں ہاں اس کو فریز کر دیں اور تین گھنٹے کے بعد فریز کر کے اس کو اگر ہم اس میں اس کو مائیکروسکوب کے انڈر میں دیکھیں تو اس میں بڑے خوبص Ladyberg اگر میں اچھے الفاظ کہوں گے اچھا ہوں یہ ججمنٹ کرتا ہے اور اگر میں برے الفاظ کہوں گے تو یہ بہت خراب کسم کی منڑی ع движ reaction بن جائیں ا يجو اور اگر اپ خواب سیونٹی پرسینٹ ہماری باڈی اپنے کنٹری کے لوگوں کو ضرور کہوں گا اس پہ میں کام کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچے کو جو ابھی سمجھتا بھی نہیں ہے اس کو ہیئرنگ بھی نہیں ہے ہم اس کے سامنے برا بھلا بری باتیں کر رہے ہیں یا نیگٹیف قسم کی اس کا جو بلڈ ہے اس کے اندر جو لیکوڈ ہے سیونٹی پرسین ہے وہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ڈیسائفر کرتا ہے اور وہ آپ بولتا ہے میں تو اسی تربیت دینی ایسا کیوں کر رہا ہے اسی بری باتیں کیوں کر رہا ہے تو میں نے اس کو سکھا ہے نہیں لیکن آپ نے اس کے سامنے وہ باتیں کی وہ گالیاں دیں وہ برے الفاظ کہے آپ بہت سے ٹی وی پروگرام آتے ہیں جس میں نیگٹیف الفاظ آتے ہیں وہ برین سے نہیں یہاں سے ریکارڈ کر لیتا ہے بلڈ کے اندر وہ تو ایمڈیو کی فارم بھی جب ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ میں اس کے ایک دو مثال دوں مثال کے طور پر آپ نے یہ سنا ہوا کہ یہاں کا پانی خراب ہے نہیں کہتا کہ کسی علاقے میں ہوتا یہ ہے کہ اس علاقے میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ لوگ جو ہے نیگٹیف تھوٹ سکتے ہیں نیگٹیف ایکٹیویٹی کے حامل ہیں تو آپ کہتے ہیں پانی خراب ہے وہ پانی ریکارڈ کر لیتا ہے ان کے ایکٹیویٹی بین ویفز کو یہ ریکارڈ کرتا ہے اور جب وہ پیتے ہیں تو اگین ریورس ہوتا ہے اس کے اندر دوبارہ وہ اور اللہ علاقہ وسلم جی کون بول رہے ہیں میں سفراز بات کر رہا ہوں جی سفراز آپ کیسے ہیں آمنا میں بالکل ٹیک ٹاک آپ کیسے ہو آپ کراشی سے بول رہے ہو جی میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں پرگرام دیکھ رہا تھا اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جہاں ان کا علاج جو بھی ہے پانی سے گیا جاتا ہے پانی سے ہاں جی جی تو میں یہ پوشنے چاہ رہا تھا کہ مطلب کہیں گا بھی ہو وہ بہیوئر کے اندر کس طرح سے چین دا سکتا ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ ہمارے دور پرچول بلیس ہے کہ پانی ہاں آوے زمزم پیتا ہے ٹھیک اللہ کرتا ہے تو اس میں کسی تھرڈ پرڈی کا کس طرح سے کوئی اپنا انپوٹ ہو سکتا ہے ٹھیک سمجھ آگی جی جی ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں آوے زمزم جو ہے وہ بھی پانچ دار سال پہلے اس میں ایک انفارمیشن گئی تھی ڈاکٹر صاحب کا جواب سنیے گا ہاں جی آپ نے جو سوال کیا اس میں سب سے امپورنٹ بات ہے کہ اگر آپ نے آوے زمزم کا ذکر کیا آوے زمزم جو ہے پانی کی پیاس لگی تھی تو اس ٹائم انہوں نے کہا تو زمزم بولا تو رک گیا تو وہ جو پانی تھی اس میں ایک برکت اس وقت آئی اور وہ جو ہے نا برکت جو تھی آپ بھی سوچیں کہ وہ پانی تھی تو پی لیا گیا اس کے بعد جو اب تک وہ پانی بہتا ہوا رہا ہے اس کو کیسے پتا کہ وہ برکت لے کے آنی ہے کیونکہ پانی تو نورمل زمین سے نکل رہا ہے تو وہ جو انفارمیشن ہے تیس ٹرانسفرنگ انٹو دیٹ ٹھیک ہے اب آپ کے گھر میں جو پانی ہے اگر آپ اس میں آپ جو سرپراز ہے گھر میں ٹرائے کیجئے گا آپ جو نا دو بوتل لے لیجے اور اس میں چنے ہوتے نا کابلی چنے سفیر گھر اگر اس کے پانی میں رکھیں پانی کو پھیک دیجئے اور اس کو ان میں رکھ دیجئے اور ایک میں لکھیں محبت اور ایک میں لکھیں نفرت آپ سب لوگ ٹرائے کریئے گا لکھیں اس کو بند کر رکھیں دیکھیں دو تیس دن کے اندر جس میں آپ نے محبت لکھی ہوگی اس میں کومپلی نکل آئیں گی اور جس میں آپ نے نفرت لکھا ہوگا وہ خراب ہو جائے گا تو یہ ایک اتنا عجیب فینومینا ہے اور نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو جار لیں ان میں پانی ڈالیں نہیں آپ نے دو جار لیے خالی اور چینے لے لیں قابلی کیونکہ یہ ویجور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاول لے لیں اوبال کے اس میں ڈال دیجئے ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو بند کر دیجئے اور ایک کاغذ پر لکھیں لوف اور اس کو چپکا دیں ایک پر لکھیں ہیٹ ٹھیک ہے دو تین دن میں آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ جس میں آپ نے لوف لکھا ہے وہ تو اس میں کامپنی نکل آنگی اور جس میں آپ نے ہیٹ لکھا وہ کالا اور اس میں سر جائے گا تو پوائنٹ دیگا ورڈ لکھنے سے کیسے ہوا